بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں فورٹ منرو میں برفباری بنی سیاہوں کی تفریقہ سامان فورٹ منرو بنا سیاہوں کا میزبان جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں برفباری کا سرسلہ جواری ہے برفباری سے ہر شے پر سفیدی چھا گئی ہے سیاہوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو امڈ آئی ہے فورٹ منرو میں برفباری بنی سیاہوں کی تفریقہ سامان فورٹ منرو بنا سیاہوں کا میزبان جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں برفواری کا سلسلہ جاری برفواری سے ہر شے پر سفیدی چھا گئی سیاہوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو سامان فورٹ منرو بنا سیاہوں کا میز بان جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں برفواری کا سلسلہ جاری ہے برفواری سے ہر شے پر سفیدی چھا گئی ہے سیاہوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو امٹ آئی ہے جب بالکل آپ کو بتاتے چلے فورٹ منرو میں برفواری بنی سیاہوں کی تفریق سامان فورٹ منرو بنا سیاہوں کا میز پان جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں برفباری کا سرسلہ جاری ہے برفباری سے ہر شیپر سفیری شاہ گئی سیاہوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو امٹ آئی ہے اسے پر مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے جی علی بتائے گا شہری کس طرح انجوائے کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں صبح سے جو فورٹ منرو میں برفباری کا سرسلہ شروع تھا اب ہی تک جاری ہے سیاہوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو میں پہنچ گئے کیونکہ جنوبی پنجاب کے سیاہ جو ہے اسی دن کا انتظار کر رہے تھے وہ انتظار کی گھنیں ختم ہوئے یہاں بر چھوٹے بچے بڑے جوان سبھی یہاں پر پہنچ ہوئے میں نے صرف انکل موجود ہے انکل کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ جی یہ ہمارے دیرے گازی خانے کے لئے خوش رب رہی ہے کہ ہم اتنے اچھے اور ایسے مری میں آئے ہوئے ہیں اور ہم سفیادت پہنچ لوگوں کے لئے یہ بہت بڑی انجوائے ہیں اور ہم مزے کر رہے ہیں الحمدللہ پاک کرے یہ خیر کفیہ سے لوگ آئے ہیں خیر کفیہ سے جائیں جنوبی پنجاب بھارتے سے آئے ہیں انکل آپ تھوڑا کچھ کہنا چاہیں گے یہ ان کو صحیح لگیا یہ بڑا بیارا موسم بنا ہوئے ہیں نمال ہو رہی ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ لوگ رہے ہیں یہ بہت 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 ب بہاورپور سے یہاں آئے ہیں بہاورپور سے ہے تو مری جانے کی ضرورت ہے ضرورت تو ہے پر یہاں بہت مظہر ہے بہت اچھی سنوہ فالنگ ہو رہی ہے بہت تیز ہو رہی ہے بہت مظہر ہے یہ بلکل کہیں میں جانے کی ضرورت نہیں مری نران کاغان اب ہمارا فورڈ منرو یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا بہت زیادہ بہت بہت باری ہوئی ہے بہت انجوئے کیا جا رہے ہیں یہاں پر گرم لباس بھی تھیاں نے پہنے ہوئے صحیح مانے جا رہے ہیں یہاں پر صحیح لوگ آپ دیکھ رہے ہیں گاری ہو دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے ہونے ہیں اور بھی یہاں پر پہلی ہوتے ہیں کیا کہنا چاہے گا کیا ہے ہم چاہے گا نہ ہوتے ہیں آپ کی کی چینل کی میرانی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شدید برباری ہے انگل آپ تو سیلوی پر سیلویاں لے رہے ہیں بتائیں تو رضا یہ خود بینجے کر رہے ہیں چھوٹے ہیں بڑے سبی لپ تندور رہے ہیں یہاں پر سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ گئی ہے سیلو پر بھی لوگ آ رہے ہیں برباری کا جو سلطلہ ہے وہ جاری ہے برباری کا سلطلہ جاری ہے علی موسیٰ رضا آپ کا شکریہ کوہ سلیمان کے سیاہی مقام فورٹ منرو کے لئے ابتدائی ماسٹر پلان پیش کر دیا گیا ماسٹر پلان آئندہ 20 سالوں کی ڈیولپمنٹ پر مجتمع ہوگا فورٹ میں غیر قانونی طور پر بننے والی ہاؤسنگ سکیمز پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے متعلقہ حکام کو ان غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کروانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے جب بلکل آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کوہ سلیمان کے سیاہتی مقام فورٹ منرو کے لئے ابتدائی ماسٹر پلان پیش کر دیا گیا ماسٹر پلان آئندہ 20 سالوں کی ڈیولپمنٹ پر مجتمع ہوگا اسی پر مزید بات کریں گے رضا ملک سے جی رضا بتائے گا بلکل کوہ سلیمان کے سیاہتی مقامات کو جو ہے وہ اپگریٹ کرنے کے حوالے سے کوہ سلیمان ڈیولپنٹ آتھارٹی ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار کیا جارہا ہے فورٹ منرو وہی فورٹ منرو جہاں برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے یا بائی مبارکی تاب جو ہے انتہائی خوبصورت علاقے ہیں جن کو اب ڈیولپ کیا جارہا ہے اس حوالے سے باقاعدہ ماسٹر پلان تشکیل دیا جارہا ہے کس طریقے سے ماسٹر پلان کو آپ دیکھ رہی ہیں اور کب تک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایمپریمنٹ کر دیا جائے گا اور جو ایلیگل ہاؤسنگ سکیمز ہیں اور جو اس طرح سے جو ایک مشروع گروت ہو رہی ہے وہاں آبادی کی تو اس کے حوالے سے کیا پلاننگ کی جارہا ہے دیکھیں فورٹ منرو ہمارا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور ہم جو یہاں پہ ساؤت پنجاب کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مری کا جو مقابلہ ہے ٹورزم میں اپر پنجاب کے لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن ساؤت پنجاب کے لوگ فورٹ منرو میں ہی جاتے ہیں لیکن فورٹ منرو کا ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ایک تو بلکل آپ نے ٹھیک کا ایلیگل اربنائزیشن بہت زیادہ ہے جس کا دل کیا ہم آپ پہ کنسٹرکشن شروع کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن مافیا یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسا ماسٹر پلان بنے اور یہ بھی پرائم ایسٹر امران خان کا حکم ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکوٹوریزم کے اوپر ٹیوریزم کے اوپر اور سسٹینبل سلوشن کے اوپر ماسٹر پلانز کے اوپر کہ جس میں ہم نے گرین کور کو بچا سکیں ٹیورس کو اٹریکٹ کر سکیں پانی کس طرح کانزرویشن ہو گنگی نہ پہلائے جائے گرین کور ہمارا بہت زیادہ ہو تو جیسے اسلامباد کا ماسٹر پلان بن رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے دیرہ غازی خان میں اسپیشلی یہ جو فوٹ منرو کا ہمارے کوہ سلیمان ڈبلیپن آتھارٹی اب بنی ہے ہم نے یہ خود ڈیسی سی میں میٹنگی کہ اب جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی پارکس بھی وہاں پہ بن رہے ہیں چیئر لفٹ کا بھی وہاں پہ ہے ڈیمس جیل کو بھی ہم دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں گنگی وہاں پہ بہت زیادہ پہلی ہے اور جو ٹیورسٹ ہیں ان کو پارکنگ کی بہت ہی شو آتے ہیں روڈس کی شو آتے ہیں ٹھہرنے کی شو آتے ہیں جبکہ ہے بہت خوبصورت جگہ تو ہم نے کیس ڈی اے کو یہ کہا تھا کہ اب آپ جو آگے کنسٹرکشن یا جو ڈیویلپمنٹ بیسکلی ڈیویلپمنٹ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ جو ڈیویلپمنٹ آپ کریں گے وہ بغیر ماسٹر پلان کے نہ کریں سولیڈ ویسٹ ماریجمنٹ کا پروپر وہاں پہ سلیوشن ہونا چاہیے پارکنگ کا سلیوشن ہونا چاہیے پارکس کا ہونا چاہیے پبلک واش رومز کا ہونا چاہیے گرین کور وہاں پہ ہونا چاہیے گنگی نہ پہلائی جائے اور سب سے بڑی بات کے علاقے کے لوگ جو بلوچ ہمارے لوگ ہیں ان کو ٹوریزم کا فائدہ بھی ہو شکریہ تفصیلہ سے اگاہ کرنے کے لیے علیپور میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مینسپل کمیٹی کی ناہلی سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا شہری گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں علیپور شہر اور گردنباہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مینسپل کمیٹی کی ناہلی سے سڑکوں پر بارش کا پانی اور کیچر جمع ہو گیا ہے راہگیروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے رحیمی ارخان میں ہونے والے بارش گندم کی فصل کے لیے اپرے رحمت بن گئے ڈائریکٹر زراد شادری امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ بارش نے پانی کی کمی پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خوراک بنانے کی استداد پڑھا دی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آسیم صدیق سے جو آسیم بتائیے تیرہیم یا خان میں گزشتہ راشتے لے کر صبح تک نو میلی میٹر بارش ہوئی ہے گندم کی فصل کی بجائی ہو چکی گندم کی فصل اپنا کد نکال چکی ہے نہری پانی بند ہو چکا تھا مگر اب جو پانی اس کو ملے ہے بارش کی صورت میں وہ اس گندم کے لیے ایک نعمت قرار دیا چاہ رہا ہے ڈائریکٹر زراد شادری امتیاز احمد ہم آئے ساتھ موجود ہیں چوہی سب جو بارش کا پانی ہے گندم کی فصل کیلئے کسہ دیکھتے ہیں اس کو کسہ فائدہ ہوا ہے اور مزید اگر بارشیوں ہوتی ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ربی کی فصلات میں ہماری گندم صاحب سے اہم فصل ہے تو اس میں پانی کی شدید کمی محسوس کی جارہی تھی اس میں نہر بھی بند ہو چکی ہے تو یہ بڑی بروقت بارش ہوئی ہے اور دوسرا جو پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو خوراک بنانے کا عمل تھا وہ متاثر تھا گرد جمع ہوئی تھی فصلوں کے اوپر اس بارش سے وہ دول گئی ہے اور فصلیں جو ہیں وہ اچھی خوراک بنا کے اچھی پیداوات دینے کے قابل ہو جائیں گی اور یہ بڑی بروقت بارش ہے اور اس سے گندم کی فصل اور خاص طور پر اور کماد اور بغاد ہمارے جو ہیں اس کی جو ہے وہ پیداوار بڑھنے کے انشاءاللہ چانسز ہیں برکر پیداوار بڑھنے کے چانسز ہیں یہ بڑی فائدہ مند قرار دیے جارے اس بارش کو جس سے فصل بھی دل گئی ہے اس کی پانی کی کمی بھی ہو گئی ہے اور اس کی خوراک کیوں ہے ملتان میں ہرکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے واسا کی جانب سے بارش کے حوالے سے آداد و شمار جاری کر دیا گیا سمیجہ بعد میں 3 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے کری جمندہ سٹیشن پر 3 میلی میٹر بارش ریکارڈ جنگی نمبر 9 پر 2.5 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے موسم سہانہ ہوتو پکوڑے اور سموسے لازمی کھانا شہر آلیا میں بوندابادی کا سلسلہ جاری ہے شہری سموسے کھا کر موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اسے پر مزید بات کریں گے سہیرہ طائق سے جی سہیرہ بتائیے کا جی اگر ہم ملتان شہر کے موسم کی بات کریں تو آج صبح سے ہی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کبھی بوندابادی تو کبھی تیز بارش کی وجہ سے جہاں موسم سرد ہو گیا ہے وہی اس کچھگوار موسم کو شہری انجوائے کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں سموسے کی دکانوں پر اور شہری سموسے کھا کر ویدر کو انجوائے کر رہے ہیں بتائیں کہ کیسے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم ملتان کا ایک دو موسم بہت اچھا ہے اور دوسرا دیکھیں آپ ٹیسٹ بھی بھی ان کا بہت اچھا ہے تو آپ بہت رش لگا ہوا ہے ہم نے کہا چلو موسم انجوائے کر لیتے ہیں سموسے کھا رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ سموسے کھا رہے ہیں جلیبیاں بھی ان کی بہت اچھی ہیں جی 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 آپ نے ان کی بات بھی سنی ہے گرمہ گرم سموسے یہاں پر کھائے جا رہے ہیں اور اس سائٹ پر سموسے جو ہیں وہ فرائے کیے جا رہے ہیں جہاں پر شہریوں کا جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے خریداروں کا کیونکہ جب بارش ہو اور ملتان کے شہری سموسے نہ کھائیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہی کہ سہیرا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پڑھتے آپ کو بتائیں موسم سرما کے رمجم میں چھوٹیوں کے بعد سکول کا پہلا دن ملتان میں سکول تو کھل گئے مگر موسم کی سکتیاں بچوں کے سکول پہنچنے کی راہ میں ہائر ہو گئی ہیں ملتان کے سکولوں میں بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے سردیوں کی چھوٹیوں کے بعد سکول تو کھول دیے گئے مگر سکولوں میں تالے بلم اور تالے بات نہ ہونے کے برابر دکھائی دئیے ملتان میں آز صبح سے ہونے والی بارش کا سلسلہ جاری تھا اور سردی بھی اپنے جوبن پر ہے جس کی وجہ سے سکول میں بچے نہ آئے تالے بلموں کے منتظر کلاس روم اور دالان بغیچے ویران نظر آئے کلاس رومز میں بس تین سے چار بچے ہی دکھائی دئیے بچوں کا کہنا تھا کہ سخت سردی میں سکول تو آگئے ہیں مگر مزہ نہیں آیا سوچا تھا کہ دوستوں سے ملاقات ہوگی مگر دوست سکول نہیں آئے سکولوں کی رونکیں اور اسادزہ کا علم تقسیم کرنے کا شوق دونوں ہی کچھ ادھورے ادھورے سے رہے اگر مہنکمہ موسمیات کی پیش گوئیوں کو مد نظر رکھا جاتا تو ہفتہ وار تاتلیل کے بعد بھی سکولز کھولے جا سکتے تھے کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ علشبہ سیف ملتان ملتان کے باسی دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئے سردی بڑھتے ہی گھروں سے گیس غائب ہو گئی دوسرے جانب لکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ملتان میں سردی بڑھتے ہی گھروں سے گیس بھی غائب ہو گئی لوگ کھانا پکانے سے محروم دوسرے جانب لکڑیوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی سو روپے اضافہ کے بعد لکڑی کی قیمت ساڑھے آٹھ سو روپے فی من ہو گئی کمہ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی حل نکالے سوی گیس ہر گھر میں ہونی چاہیے شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک من لکڑی صرف ایک ہفتہ چلتی ہے گھروں میں گیس آتی نہیں جبکہ بڑے بڑے بل آ جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں خریدنا مجبوری ہے گیس نہیں آتی اسی وجہ سے لکڑی کو لے کے جا رہے ہیں بل آتے ہیں گیس آتی نہیں ہے ہمارے اس لیے پھر اس کو تو بالنا پڑتا ہے شہریوں نے حکومت سے گیس فرامی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین حارون کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان ملتان میں سستہ دودھ واقعی سستہ ہے یا مہنگا پڑتا ہے شہر کی قپت کا نصف دودھ مصنوعی طور پر تیار ہونے لگا دودھ فروش اسوسییشن نے خود ہی شہر میں ملاوٹی دودھ فروخت ہونے کا انکشاف کر دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ملتانیوں کی صحت خطرے میں شہر میں ملاوٹی اور مصنوعی دودھ کی بھرمار بچے بنیادی خوراک سے بھی محروم ہونے لگے شہر اولیاء میں یومیاں بیس ہزار ٹن دودھ کی کھپت مگر دستیاب دس ہزار ٹن ہے دودھ فروش اسوسییشن نے خود ہی ملاوٹی دودھ کا بھانڈا پھوڑ دیا صدر دودھ فروش اسوسییشن حافظ ازگر کا کہنا تھا خالص دودھ ایک سو دس روپے سے کم میں وارے میں نہیں آتا خالص دودھ اگر بیچیں تو دکان پر ایک سو دس روپے سے کم نہیں پڑتا ایک سو دس روپے بیچیں تو ہمیں چاہرانے کچھ نہ کچھ پرافٹ ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سستے دودھ ہیں وہ شہر میں جگہ جگہ چلر لگے ہوئے ہیں وہ لوگ اسی روپے بھی بیچ رہے ہیں نوے روپے بھی بیچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ایک ملک پاودر آتا ہے وہ مکس کر کے اگر ہزار لیٹر خالص دودھ ہے تو پانچ سو لیٹر اس میں وہ مکس کر کے بنا دیتے ہیں حافظ اسکر نے انکشاف کیا کہ شہر میں اسی روپے کلو میں فروخت ہونے والا دودھ مصنوی ہوتا ہے چلرز والے ہزار من دودھ میں پانچ سو من مصنوی دودھ شامل کرتے ہیں گوالوں کا کہنا ہے مصنوی دودھ پر ملائی بھی موٹی ہوتی ہے اور گھاڑا بھی نظر آتا ہے بھالوں میں ایک سو دس روپے مل رہے ہیں دودھ فروش ایسیشن کا کہنا تھا امریکن پاورڈر میں پانی اور کھی شامل کر کے مصنوی دودھ بنتا ہے جبکہ پانی ملے دودھ میں جوریا ڈال کر بھی اسے گڑا بنایا جا رہا ہے جس سے بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی صحت کو بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے کیمروان بلال کے ساتھ طیب صحیف ملتان ملتان میں سردی بڑھنے سے کوئلے کا استعمال بھی بڑھ گیا کوئلے کی مانگ بڑھتے ہی خیمت بھی بڑھ گئی ہے فی کلو کوئلہ اسے روپے میں فروخت ہونے لگا ہے فی من کوئلہ بتیس سو روپے کا ہو گیا اسے پر مزید بات کریں گے بلال نے آنزی سے جی بلال بتائیے گا بلکل شہر علیاء میں ریم جھم کا سلسلہ جاری ہے دو روز سے وقفے وقفے سے بارش ہوئی ہے تو ملتان کا جو موسم ہے وہ بھی کافی سرد ہو گیا ہے کافی عرصے سے ملتان کے بعد سے یہ سوچ رہے تھے کہ بارش نہیں ہوئی لیکن بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو سردی سے آپ بچنے کے لیے اب جو شہری ہیں وہ مختلف ٹارس پہ پہنچنا ہے جہاں پر وہ کوئلے کی خریداری کریں اور کوئلے کی قیمتوں کی بات کریں تو ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے حرون آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت یہاں پر مختلف شاپرز میں یہ کوئلے کے موجود ہیں پیکٹس موجود ہیں دو دو کلو کے اور اس حوالے سے ان کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے ہم اور اس کے ساتھ سے آپ یہاں بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو کوئلہ ہے جہاں پر موجود ہے اور لوگ اس کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس حوالے سے سردی سے بچاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم آئے ساتھ جہاں پر لوگ بھی موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئلے کے قیمت کیا ہے اور کتنی ڈیماند میں اضافہ ہوئے ہیں کیا قیمت ہے کوئلے کے کتنے بھائی کلو کے ساتھ سے فروخت ہو رہا ہے اور سیل میں کوئی اضافہ ہوا ہے پہلے سندھ میں کرایا لگتا تھا چینوزار ستانوزار روپے اب مال مہنگا ہو گئے اب کیا کریں کرایا بھی بڑھ گئے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا لوگ کیا کریں ہم مجبوری ہماری مال بھارش کے ہو جیسا ہمارے بھی مال بھی رکا پڑا ہے تو کتنے بھائی کلو آپ فروخت کر رہے ہیں ہم جتر روپے کلو فروخت کر رہے ہیں جتر سے سیلسی روپے کلو چاہتے ہیں کوئلے جلا کے بیٹھیں سردی سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ساتھ دن دن بھر سلسلہ جائی رہتے ہیں ہم سے بھی بات کر رہتے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے ٹھیک اللہ کا شکر ہے بہترین سردی زیادہ ہے کوئلے جلا کے بیٹھیں کیا کہنے چاہیں گے سردی بہت ہے کوئلے جلا کے بیٹھیں اور کیا کریں گیس جو نہیں ہے گیس نہیں ہے سردی میں سردی سے بچنے کے لیے کوئلے جلا کے بیٹھیں اور آج ملتان کے باسی اسی طرح مجمع موسم میں ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مہنگائی کا اٹھا طوفان ہر ہانڈی کی جان لحسن اور ادرک خریدنا نہ رہا آسان لحسن اور ادرک کی قیمت آسمان سے باتے کرنے لگی لحسن دو سو اسی اور ادرک تین سو چالیس روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا مطر کی سینچری مکمل اور مہنگی کریلوں کی کڑواہت نے شہریوں کا مزاق کھرکرا کر دیا ملتان میں چکن تین سو سے تین سو بیس بیو چھے سو اور مٹن بارہ سے تیرہ سو روپے کلوں میں فروخت ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں ملتان میں تجاوزات مافیا کی شامت آگئی ہے حسین اگاہی اور بوہر گیٹ میں پختہ تامیرات مسمار کر دی گئی متعدد دکانداروں کو تجاوزات پر حتمی وارننگ جاری کر دی گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی خاجہ امیر تحمود نے آپریشن کی قیادت کی ملتان نے تجاوزات مافیا کی آئی شامت حسین اگاہی اور بوہر گیٹ میں پختہ تامیرات مسمار کر دی گئی متعدد دکانداروں کو تجاوزات پر حتمی وارننگ جاری کر دی گئی دیرہ غازی خان کمیشنر لیاقت علی جتھا کی ذریعہ صدار دیویشنل کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ڈی جی خان کی دو اور لیا کی آٹھ سکیمز کو منظوری کیلئے کلیر کر دیا گیا متعلقہ ڈیپٹی کمیشنر کوائد وزوابط کے مطابق سکیمز کی منظوری دیں گے سکیمز کی خامیوں کو دور کر کے متعلقہ پلیٹ فارم پر پیش کرنے کی اجازت دے دی ہلکہ پی پی دو سو نباستی کی منتقب یونین کانسل میں سیبرج اور گلیاں ٹفٹائلز کی جائیں گی جبکہ منصوبے پر دو کروڑ چالیس لاکھ روپے خرش ہوں گے لیا میں پبلک ہیلت کی ایک اور لوکل گورنمنٹ کی سات سکیموں کے لیے سات کروڑ اٹھتر لاکھ روپے خرش کرنے کی منظوری دے تھی محمد نواز ٹریفزرے یونیورسٹی ملتان میں کوٹن پالسی اجلاس انعقاد کیا گیا اسی پر مزید بات کریں گے علی ریاض سے جی علی بتائے گا چلی کو اس موجود ہوں ذریفرے یونیورسٹی ملتان میں اور یہاں پر آج جو ہے کوٹن یا انگے کپاس کے حوالے سے جو ایک پالسی جلاس ہے اس کا اتمام کے اگرد جس میں نہ صرف یہاں پر منصوبت سے ریسرچر بلکہ ہمارے جو مختلف جو ادارے ہیں جس میں اگر ذکر کے جو فیصل آباد یونیورسٹی اسلام آباد کے مختلف جو کوٹن پولیسی اور جو پولیسی میکر نہ صرف وہ بلکہ پی سی جی اے سی سی آر آئے اور دیگر جو ریسرچ انسیٹوٹوں میں بھی شرکت کی ہے تو اس جو اجلاس ہے اس کا مقصد کیا تھا تو اس افصالات جانتے ہیں مثلا ڈاکٹری ری فارم کے ایک سام موجود ہے ہارے ملک کی ایکانومی کے لیے بڑا اہم کردار دا کرتی ہے ہماری ساری انڈسٹری اس پر ڈیپنڈنٹ ہے لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کپاس کی جو پیدا ہوا رہے ہیں اس میں کچھ خاطر خواہ ہم اس میں ہم بہتری نہیں لاسکے بلکہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں کم ہوتی رہی جس کی وجہ سے اب کسان جو ہیں ان کی پروفٹیبلیٹی بھی اس میں کم ہو گئی اور وہ کپاس لگانے میں سے تھوڑا کتر آ رہے ہیں اس سارے اجلاس کا یہ آج کی میٹنگ کا مقصد یہ تھا جس کے اندر سارے ملک سے اکروس پاکستان لوگوں ماہرین نے اپنی شرکت کی کہ ہم پالیسی لیول پہ حکومت کو کچھ ایسی سٹیپس سجیسٹ کر سکیں جن کے بعد لوگوں میں کپاس لگانے کا روشان جو ہے بڑھ سکے اور اس کی پیداوار اور کسانوں کی جو پروفٹیبلیٹی ہے بہتر ہو سکے بہت شکریہ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عظمت بزدار جی بالکل تونسہ شریف میں جہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے وہاں پہ شہر کے جو دورو یا سڑک ہے حالی میں جو تعمیر ہوا ہے وہاں پہ سیکٹری ہائو سنگ جعوید اختر صاحب جہاں پہ جرکاری کر رہے ہیں پوتے لگا رہے ہیں تونسہ میں آج خاص دن کا انہوں انتخاب کیا ہے جہاں پہ پہ پہنچیں اثر کیا کہیں گے آج آپ دوسری طور پر یہ پوتے لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی تونسہ شہر وزیرا اللہ صاحب کا شہر ہے اور ساؤس پنجاب سیکریٹیریٹ بھی گورنمنٹ نے بنایا وہ اس لیے کہ فوکس کیا جائے جب یہ روڈ ڈیوال ہو گئی اس کی بیوٹیفکیشن بڑی ضروری تھی اس میں پھر وزیرا اللہ پنجاب عثمان بزار صاحب کے اداعیت پہ خصوصی طور پر ہم نے پلانٹیشن کے اتمام کی ہے اور یہ ڈی جی پی ایچ اے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر جو ہماری باقی ٹیم ہے سیسٹرن کمیشنر صاحب اس کو ذاتی طور پر اس کی جو دیکھ بھال ہے اس کو یہ دن رات دیکھتے ہیں اس میں ایک ہزار اور ستر کے قریب میچور ترمیریہ کے درخت ہم لگانے جا رہے ہیں اس میں کام تھوڑا سا سلو اس لیے ہے چونکہ یہ ہائیوے کی سڑک ہے اس سڑک کے نیچے تین سڑکیں آ رہے ہیں اور ایک درخت لگانے کے لیے کوئی پانچ سے چھے فٹ اس کو ڈیپ اس کی پٹنگ کرنی پڑتی ہے اس میں ہلٹی مشین کا استعمال ہوتا ہے تو بڑا یہ ایک مشکل کام ہے بہت شکریہ سلام بلوچ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بکر ڈسٹرک بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کل سے ہوں گے اسے پر مسید بات کریں گی اسلام بلوچ سے جی اسلام بتائیے گا بکر میں بھی ڈسٹرک بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات آٹھ جنوری کو ہوں گے یہاں پہ انتخابی مہم جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایک وقلاء کے عزاز میں پور تکلف جو ہے وہ ذرہانہ دیا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بکر میں جو ہے وہ دو گروپ آمنے سامنے ہیں یہاں پہ ملک خالد حسین چینہ صدارت کے لیے اور جنرل سیکرٹی محمد افضل چوہان صاحب ہیں اور دوسرے گروپ کی طرف سے رانہ انتظار صدر کے لیے ہیں اور جنرل سیکرٹی ملک زفر اولک صاحب وہ میدان میں ہیں کانٹے دار مقابلہ ان کے درمیان دیکھا جا رہا ہے لیکن ابھی جو ہے وہ افضل چوہان صاحب اور خالد حسین چینہ صاحب کی طرف سے وقلاء کے عزاز میں زنانہ دیا گیا ہے کیا کہیں گے سر آپ الیکشن کی مہم تیز ہو چکی ہے دن کم رہے گئے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ ہم تمام آنے والے معزز وقلاء صاحبان کا انتہائی مشکور ہیں اور انشاءاللہ ہماری کامیابی یقینی ہوگی وقلاء صاحبان ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں اور اقلاء کی فیلہ و بیبود کے لیے ہم بھارپور مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم مغل سے جی ندیم بتائیے خانے وال کے سالانہ انتخاب کی پولنگ کل سب نو بجے شروع ہوگی انتخابات کے تمام طرح انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اس پر مزید ہم بات کریں گے چیئرمن الیکشن بورٹ رانا مظلی خان سب عمر سے موجود ہیں ان سے جانے کے نو بج سے پانچ بجے تاکہ پولنگ ہوگی اور کسی قسم کا کوئی وقفہ اس میں نہیں ہوگا اگر وقفہ گیا جائے گا تو جو ہوں گے الیکشن کے جو امید واران ہیں ان کے ساتھیوں کے مشورہ کے ساتھ کچھ وقفہ جو ہے نماز کے لیے گیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی وقفہ نہیں ہے تو انشاءاللہ امید ہے ہم نے تمام انسامات مکمل گارلی ہیں اور کسی قسم کی بد مذہبی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور ہماری طرف سے نہ ہی کوئی ایسی پولنگ کے دوران کوئی انریسٹ کا ہمیں کوئی اندیشہ ہے لا انڈ آرڈر کی سیچیوشن بھی کوئی انشاءاللہ کنٹرول دی ہے نہ ہمیں ضرورت ہے اس قسم کی کوئی ہمیں فورسز کی ضرورت پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں سب لا گریجویٹ ہیں اور امید ہے انشاءاللہ تمام معاملات جو ہوں گے بہت سنو خوبی جو ہے جناب انجام پائیں گے اور ریزرٹ بھی انشاءاللہ وقت پہ ہوگا جناب شہی بہت شکر ندیم مغل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بیپرز پارٹی کی جانب سے شہید زلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے اسے پر مزید بات کریں گے ندیم مغل سے بیپرز پارٹی کے بانی قائد شہید زلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کا ہفتہ بنایا جا رہا ہے پورے ہفتے ہفتہ پر سالگیرہ کیک کٹنے کا سلسلہ جو اب جاری رہے گا پاکستان بیپرز پارٹی ورکر اتحاد گروپ کی جانب سے کیک کٹا گیا ہے سالگیرہ کا اور یہاں پر جیے بھٹو کے نعرے بھی گونجتے ہمیں دکھائی دی ہیں تو بزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں برکر اتحاد کے رہنمائے ہیں اشارت گرہ دیم سے بات کر لیتے ہیں جیب تحقیقا کہ آج زلفکار علی بھٹو کے سالگیرہ کا کیک کٹا گیا ہے ہفتہ بنایا جا رہا ہے تو کیا پیغام دیں گے میں زلفکار علی بھٹو ایک اسلامی دنیا کے عظیم لیڈر تھے نہ کہ پاکستان کے بلکہ اسلامی دنیا کے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا غیب کو اس کی کا حق لینا سکھایا اور ایٹمی پاوہ اسلامی آئین اسلامی جمعہ پاکستان زلفکار علی بھٹو کا تحفہ ہے اور تہتہ کا آئین زلفکار علی بھٹو نے دیا جی زلفکار علی بھٹو نے آئین دیا ہے جی آپ بتائیں کہ اس موقع پر کیا پیغام دیں گے زلفکار بھٹو شہید جو ہے اسلامی دنیا کے بہت بڑے لیڈر تھے انہوں نے پاکستان کی شناکت کے لیے آئین دیا ایٹم بھٹو شناکتی کار دیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ غریبوں کو ان کا حقوق دیا غریبوں کو ان کی حقوق دیا اور بھی یہاں پر باجودہ ان سے جان لیتے ہیں جب دائے گا کہ اس موقع پر کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن زلفکار علی بھٹو وہ شخصیت ہے جسے پوری دنیا نے مانا عالم اسلام نے مانا اور آج انشاءاللہ نیو سٹوڈیو سے فلوا کتنا ہی